انسان سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے جو سپرمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک جیک لیٹ میں جو ہے میں نے بڑا سرپرائز ہوا کہ بھئی 300 ملین ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی جب لگنا ایک نیا جا کے چلو سو بنا دو ہزار بنا دو دس ہزار بھئی تین سو ملین ٹھیک ہے نا تو وڈاس ویسٹ ٹھیک ہے وہ بھی نیچرل سیلیکش ہے اسی طرح جو ہے جو گلز جو ہیں وہ ایڈولیسنس کو پہنچتی ہیں وہ بھئی جب آج کل بیس پچیس سال کی عمر میں شادی ہونی ہے جب وہ نیا کام تو تب وہ ایک ریلیس ہو جائے ٹھیک ہے وہ ایک ہر مہینے پہلے سی شروع ہونا شروع ہو گیا بھئی اس کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جللہ شانہوں نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں پیدا فرمائی ہیں اس میں کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے نہیں بنائی اور فضول میں نہیں بنائی اب یہ ملہدین کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جو سپرم ہوتا ہے مرد کا اس کے اندر کتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے تو یہ تقریبا جو نارمل حالت میں تھوڑی سی مقدار کے اندر تین میلین سے لے کر پانچ میلین تک بھی اور بعض جہاں وہ دس سے پندرہ میلین تک بھی کہتے ہیں جو باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں خود اپنی جہالت کی وجہ سے یہ باتیں اگر سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ماذا اللہ قدرت کا مذاب اڑاتے ہیں اللہ تعالی کی زاد کا مذاب اڑاتے ہیں حالانکہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں جس کے تحت سائنس بھی چلتی ہے سائنس کو یہ قوانین ماننے پڑتے ہیں تو تب ہی وہ سائنس کہلاتی ہے تب ہی کوئی چیز جو ہے وہ چلتی اور بنتی ہے تو یہ جتنی مقدار ہے اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تو یہ کہتے ہیں فضول ہے مثلا اگر ایک جو ہے سپرم اس ہی میں ہی آگے بچہ بننا ہوتا ہے تو اب باقی اتنی ساری جو تعداد ہے وہ کہتے ہیں یہ فضول میں ہیں مطلب تیس کروڑ چالیس سے پچاس کروڑ جو جتنے ہیں وہ اس تعداد کا کیا فائدہ ہے کیا ضرورت ہے تو اللہ دلالہ شانوں کے قربان اللہ دلالہ شانوں نے چودہ سو سال پہلے ہر بات کا جواب عطا فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تو جو رب ہر چیز کے خزانوں کا مالک ہو اب یہ نہیں ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں یہ خود مانتے ہیں کہ انسان کبھی گن نہیں سکتا ہے اتنے ستارے ہیں آسمان کے اندر کہکشاؤں میں ان گلیکسیوں کے اندر اور ریت کے کتنے ذرات ہیں دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں کتنے پودے کتنے پتے ہیں اور اللہ جلللہ شانو نے ہر چیز کو اتنا وافر مقدار میں بنایا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ سخر علیکم آفی السماوات ومافی الارض ہم نے تمہارے لئے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا مسخر کر دیا تمہارے تابع کر دیا تمہارے فائدے کے لئے بنایا ہے اور اللہ تعالی کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالی کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں ملہدین کہتے ہیں کہ جو عورت ہے جو بچی ہے مطلب اگر اس کی شادی ہو تب ہی تو ضرورت ہوتی ہے مطلب جب بالک ہوئی تو تب ہی لیکن نہیں بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے اندر جو ایگ سیل ہیں وہ پہلے سے ہی بننا شروع ہوتے ہیں اور بن جاتے ہیں اور وہ ملیم کی تعداد میں ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر تو وہ کہتے ہیں اس کی کیا حضورتی پہلے ہی اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے اگر خدا ہوتا تو وہ وقت پہ چیز پیدا کرتا حالانکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے اگر کسی نے سفر پہ جانا ہوتا ہے وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے تو قدرت کے قربان جائیے قدرت والے کے قربان جائیے کہ اللہ جللہ شانوں نے انسان کو زمین پہ پیدا فرمانا تھا تو چکے ہیں اللہ تعالی نے پہلے سے زمین و آسمان بنائے تیاری کی اور جب ہر چیز نارمل ہو گئی کہ زمین کا جو تمپریچر ہے ٹھیک ہو گیا اکسیجن یہاں پہ ساری سہولتیں ہیں جب میسر ہو گئی تب انسان کو پیدا فرمایا یہ ایسے ہے جیسے آپ پہلے سارا سکول بناتے ہیں جب پورا گھر بناتے ہیں پھر اپنے گھر والوں کو لا کے وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں تو جس طرح عقل مند انسان ساری چیزیں پہلے سے تیار کرتا ہے کسی کی شادی ہی کرنی ہے تو ماباب پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ جو بچے ہیں ہم بنائے تیار کریں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا رکھا ہوتا ہے ہر چیز اگر بچے کو دور کی ضرورت ہے تو قربان جائے اللہ تعالیٰ نے دور کو پہلے سے بنا دیا ہوتا ہے سارا سسٹم پہلے سے تیار ہوتا ہے بچہ جب آتا ہے تو اس کے لیے ہر طرح کی صورت پہلے سے موجود ہوتی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی عمر کے اندر بنتا ہے لیکن نکتہ ہر مہینے کے اعتبار سے ہے ہر مہینے میں ایک اندہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو عورت مارچ والے یا اس طرح عذاب میرا جسم میری مرضی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم مشین نہیں ہیں بچہ پیدا کرنے کی اگر یہ مشین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قدرت کے جو قوانین آئی وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہاں پہ رکھا ہے اور جو بندہ جس کام کے لیے بلکل پرفیٹ تھا بلکل ٹھیک تھا مناسب تھا اس کو وہی پہ لاکے رکھا ہے مرد جو ہے مرد کے اللہ تعالیٰ نے اتنے سپرم جو دے دی ہیں وہ کہتے ہیں یہ فضور ہیں حالانکہ ہم کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح کے آزاد خیال لوگ ہیں بے راہ روی کے شکار ہوتے ہیں یہ نجانے پتہ نہیں کن کن نالیوں کے اندر یہ ضائع کرتے پھریں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ تعداد بنا دی ہے کہ کوئی ضائع بھی کرے تو یہ ڈاکٹر آزاد کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر پندرہ سو سپرم جو ہے تعداد میں ایک سیکنڈ میں بنتے ہیں اور روزانہ پان سو ملین ایک مرد کے جسم میں سپرم پیدا ہوتے ہیں یہ اتنی زیادہ تعداد کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی اللہ تعالیٰ کے خزانے بڑے ہیں تو اللہ جللہ شان ہونے جو عورت بچہ جو بچی جو پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں پہلے سے ہی کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے اوپر مت ڈالو اس کا قصور یا بوجھ کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی اب بعض جو جاہل قسم کے جو لوگ ہیں مرد ہیں وہ عورت کو مارتے پیٹتے ہیں یا طلاق دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں کہ بچی کیوں پیدا ہوئی تو یہ کہتے ہیں بچی پیدا کرنے میں عورت کا تو قصور ہی کوئی نہیں یہ سارا کچھ تو مرد سے آتا ہے کہ مرد کے اندر جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ ایکس والے بھی ہوتے ہیں اور وائے والے بھی ہوتے ہیں اب مرد کے اندر دونوں طرح کی ہوتے ہیں اور یہ خود کہتے ہیں کہ لڑکا بنے گا یہ لڑکی تو یہ تو سارا مرد کے جسم سے تاہ ہوتا ہے تو قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر ایک نقص ہے وہ اللہ تعالی نے بنیادی طور پر رکھا ہے اللہ تعالی نے خواتین کے اندر بچوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو مردوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے ایکس اور وائے کروموسوم دونوں طرح کے مرد میں ہوتے ہیں عورت میں نہیں عورت میں صرف ایکس ہوتے ہیں جب مرد کا ایکس اور عورت کا ایکس جب ملتے ہیں تو بیٹی ہو جاتی ہے اور جب مرد کا وائے کروموسوم اور یہ جو عورت کے ایکس ہوتا ہے ملتے ہیں تو لڑکا ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ عورت کا قصور نہیں ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور مت نکالو کہ بیٹی ہماری وجہ سے نہیں پیدا ہوئی یہ سارا کچھ مرد میں تیہ ہوتا ہے اگر سارا کچھ مرد میں تیہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی فوقیت عطا فرمائی ہے بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جو مرد ہیں وہ نگران ہیں عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمائی جس کو چاہے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائی اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قدرت سے چھیڑکا نہیں کریں گے قدرت کو بدلیں گے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو محلت مانگی تھی اور جو چیلنج کیا تھا نا اللہ تعالیٰ میں ظلیل ہوا ہوں تیری بارگاہ میں انسان کی وجہ سے تو اب میں ان کو حکم دوں گا میں ان کو ورگلاؤں گا فرائیو غیورو مخلق اللہ یہ تیری تخلیق کو بدلیں گے مطلب شیر جو ہے نا وہ صدیوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے لاکھوں سے جب سے شیر پیدا ہو وہ گوشت کھا رہا ہے اور ہرم جو ہیں اس طرح کی جو جانور ہیں وہ پتے اور پودے کھاتے ہیں تو اب یہ کہیں گے کہ بڑا بہت ہو گیا اب بردار سے باہر ہے تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ جو شیر ہے نا وہ گھاس پوس کھائے گا اور باقی جترے بھی جاندار ہیں وہ گوشت کھائیں اب یہ قدرت کو بدلنا چاہتے ہیں مرد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا جس کام کے لیے اس میں جو چیزیں رکھی ہیں وہ عورت میں نہیں رکھی اور جو عورت پر میلیٹر کتنے ہیں یہ چیزیں کم پر جاتی تب بھی تو انہوں نے لڑنا مرنا تھا ابھی بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں ان کے علاد نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سپرم ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے تقریبا پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تعداد ہونی چاہیے اور صحت مند ہونے چاہیے کہ پندرہ میلین اگر پر میلیٹر ہے تو یہ اوکے ہے اور ٹوٹل سیمن میں اگر وہ چالیس کی پاس پاس ہے تو وہ اوکے ہے شراب نوشی کی وجہ سے سپرم خراب ہو جاتے ہیں اور اسی طرح جو سگرٹ نوشی ہے اس کی وجہ سے اور حتیٰ کہ جو تنگ کپڑے ہیں یہ کہنا یہ تنگ پتلون جو ہیں جینز پہننی ہے ہمارے پاس کپل آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری تین تین چار چار سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ہم بچہ پیدا نہیں کر پا رہے ہیں یہ قانون بنایا ہے کہ جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے گرمی کے اندر تاکہ ہوا جو ہے نا وہ خارج ہو سکے ریلیز ہو سکے تاکہ درجہ حرارت مناسب ہو سکے لیکن جب تنگ کپڑے پہنتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سپرم اس پر اثر پڑتا ہے اس کی وجہ سے بچے پر بھی اثر پڑتا ہے بعض وقت تو بانجپن کے بھی لوگ شکار ہو رہے ہیں اب نئے جوڑے جتنے بھی ہیں تقریباً دس پرسنٹ جوڑے پوری دنیا میں ان کے نئی رپورٹس کے مطابق سروے کے مطابق دنیا میں آج کا نئی شادی شدہ جتنے بھی جوڑے ہیں دس پرسنٹ ان کے علاج نہیں ہو رہی تو یہ کہہ رہے ہیں اتنے سپرم فضول تھے اگر اتنی سارے فضول تھے تو ڈاٹر کیوں کہتے ہیں پچاس سے سار پرسنٹ جو ہے نا سپرم جو ہے ہونے چاہیے اتنی مقدار ہونی چاہیے یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری کوئی چیز دنیا میں پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے ان کو بھی اقل اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ربی اللہ علیہ